بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گاز جارڈن میتھن ہم ڈسکس کر رہے تھے اور اس کے ہم نے چار کوشن کیا تھے اس ٹاپک کے ٹویلڈ، تھرٹین، فورٹین اور ففٹین اس کے بعد چلتے ہیں کوشن نمبر سکسٹین کی طرف سب سے پہلے اس کوشن کو لکھتے ہیں یعنی کہ سسٹم آف لینئر کوشن کو لکھتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا سب سے پہلا گام آپ نے کرنا ہے کہ اگومنٹیڈ میٹرکس بنانا ہے اس کا یہ جتنے بھی کوفشنٹ ہیں آپ نے لکھنے ہیں x1 کا 2 ہے x2 کا minus 1 ہے x3 کا 3 ہے یہ کوفشنٹ لکھے اس کے بھی اور یہ تینوں کوفشنٹ لکھ دیئے اس طرف کیا ہے 303 تو یہاں پر آپ نے ایک لائن لگا دینی ہے یا ڈاٹی لائن لگا دیں تو یہ اگومنٹیڈ میٹرکس بن گیا اب آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ یہاں پر 1 بنانا ہے اور اس کے نیچے 0 بنانے ہیں پھر یہاں پر 1 بنانا ہے اس کے اوپر نیچے 0 بنانے ہیں یہاں پر 1 بنانا ہے اس کے اوپر 0 بنانا ہے جب یہ کام ہو جائے گا تو ہمارے پاس required solution آ جائے گا تو سب سے پہلے ہم اس طرح کرتے ہیں کہ row operation لگاتے ہیں گھر سے دیکھیں کہ 1 کیسے بن سکتا ہے کہ 4 minus 3 کریں تو 1 بن سکتا ہے 3 minus 2 کریں تب بھی 1 بن سکتا ہے ہم نے ادھر 1 بنانا اس کے نیچے 0 بنانے ہیں ایک اور operation چلے ہم یہ کرتے ہیں by r2 minus r1 کریں گے تو یہاں پر 1 بن جائے گا 3 minus 2 1 1 minus 1 تو minus minus plus ہو جائے گا 2 ہو جائے گا minus یہاں پر 8 ہو جائے گا اور یہاں پر 0 minus 3 minus 3 آئے گا پہلے والی جو row ہے اس کو as it is رہنے دیتے ہیں 3 اب یہاں پر ہم 0 پہلے سے بنا سکتے ہیں دیکھو 4 minus 2 into r1 یعنی کہ 4 minus sorry ہم اس طرح لکھتے ہیں r3 minus 2 r1 یعنی کہ 4 میں سے اس کو 2 سے multiply کریں گے نا تو پھر 4 میں سے 4 بن جائے گا تو 4 minus 4 0 ہو جائے گا یہ تو بن گیا 0 تو یہاں پر کیا r3 کی جگہ ہم نے لکھنا ہے minus 1 تو minus 2 r1 r1 کی جگہ minus 1 لکھنا ہے minus 1 plus 2 is equal to 1 یہاں پر 1 آ گیا یہ r3 کی جگہ 1 ہے minus 2 into r1 r1 میں کہہ لکھنا ہے 3 3 لکھ دیا 1 minus 6 is equal to minus 5 یہاں پر minus 5 لکھ دیا r3 کی جگہ 3 لکھا minus 2 into r1 کی جگہ 3 لکھ دیا 3 minus 6 اور یہ بھی ہو گیا minus 3 کے برابر یہاں پر minus 3 آ گیا اب next کہہ ہے کہ ہم اس top پر 1 بنانا نام نہیں تو اس row کو اس row کو interchange کر دیتے ہیں تو 1 بن جگہ 1, 2, minus 8 minus 3 2, minus 1, 3 اور 3 0, 1, minus 5 اور minus 3 یہ ہم نے کیا کیا ہے r1 اور r2 کو ہم نے interchange کیا ہے next operation کرتے ہیں کہ by r2 minus 2 r1 یعنی کہ یہاں پر 2 ہے نا تو وہاں پر 0 بنانا ہم نے 0 تو بن گیا r2 minus 2 r1 r1 کو نہیں چھیڑیں گے 2, minus 8 اور minus 3 last one hero بھی as it is لکھ دیتے ہیں minus 3 r2 میں کیا ہے minus 1 minus 1 minus 2 into r1 میں 2 ہے ٹھیک ہے minus 1 minus 4 is equal to minus 5 یہاں پر لکھ دیا minus 5 یہ 3 ہے r2 کی جگہ 3 لکھ دو minus 2 into r1 کی جگہ minus 8 ہے ٹھیک ہے 3 plus 8 to the 16 تو یہ ہو گیا 19 یہاں پر آ گیا 19 یہ 3 ہے r2 کی جگہ لکھو 3 minus 2 into r1 کی جگہ لکھو minus 3 3 plus 3 to the 6 اور یہ ہو گیا 9 یہاں پر ہم 9 لکھ دیئے پہلا target مکمل ہو گیا یعنی کہ 1 بن گے اس کے نیچے 0 بھی بن گے اگلا target گیا ہے کہ ہم نے یہاں پہ کیا بنانا ہے 1 اور اس کے اوپر نیچے 0 بنانے ہیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ 1 already بنا ہو گا ہے تو اس کو ہم interchange کا لیتے ہیں ٹھیک ہے 1, 2, minus 8 minus 3 اس row کو اس row کے interchange کا لیتے ہیں وہ 0, 1 minus 5 minus 3 0, minus 5 19 اور 9 buy ہم نے کہا گیا r2 اور r3 کو ہم نے interchange کر دیا اب ہم آسان سے بنا سکتے ہیں یہاں پر 1 بن گیا ہے اس کے اوپر نیچے 0 آسانی سے بن سکتے ہیں ٹھیک ہے کونسا operation لگائیں گے buy r1, minus 2 r2 r3, plus 5 r2 یہ دو operation لگائیں گے کیوں دیکھو 2, minus 2 کریں گے تو 0 ہوگا تو اس لیے میں نے minus 2 r2 کی ہے یہ minus 5 ہے نا تو plus 5 کریں گے تب 0 ہوگا تو میں نے کر دیا r3, plus 5 r2 تو یہاں پر 1 ہے یہ بھی 0 یہ بھی 0 اب یہ جو operation ہے ادھر لگائیں گے کس پہ operation لگا رہا ہے r2 پہ r2 والی جو row ہے اس کو as it is رہنے دیں گے minus 3 as it is اس کو رہنے دیں گے r1 یہ minus 8 کی طرف جاتے ہیں r1 کی جگہ minus 8 لکھا minus 2 into r2 میں ہم لکھیں گے minus 5 یہ ہو گیا minus 8 plus 10 یعنی کہ 2 یہاں پر آ گیا 2 یہ بھی minus 3 ہے r1 کی جگہ minus 3 لکھو minus 2 into r2 کی جگہ لکھو minus 3 ادھر بھی minus 3 آئے گا یعنی کہ minus 3 plus 6 یہ آجے گا 3 2 3 آ گیا اب 19 r3 r3 کی جگہ رکھیں گے 19 plus 5 into r2 میں ہم لکھیں گے minus 5 دیکھیں 19 minus 25 یہ ہو گیا جی minus 6 یہاں پر آ گیا minus 6 یہ ہے 9 r3 کی جگہ 9 لکھو plus 5 into r2 کی جگہ لکھو جی minus 3 minus 3 9 minus 15 یعنی کہ minus 6 آئے گا دوبارہ سے یہاں پر بھی minus 6 اب ہم نے یہاں پر 1 بنانا ہے اس کے اوپر 0 بنانے ہے تو 1 ادھر آسانی سے بن جائے گا minus 1 by 6 کر دیں ٹھیک ہے 1 0 2 یہ 3 ہے 0 1 minus 5 minus 3 0 0 1 1 یہ ہم نے کیا by 1 by 6 minus 1 by 6 اور 3 سے کیا ہم نے divide کیا اس کے ساتھ 6 کو تو یہ 1 بن گیا اس کے بعد یہ 1 بن گیا اس کے بعد یہ 0 بنانے ہے تو یہ بھی بن جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے by r1 minus 2 r3 ٹھیک ہے 2 minus کریں گے اس سے یہ minus 5 بیسے موجود 5 plus کر دیں گے ٹھیک ہے r2 plus 5 r3 تو ڈریک لکھ دو یہاں پر یہاں پر x1 کا کوفیشنٹ ہوتا ہے تو x1 is equal to اس کے سامنے 1 ہے یہاں پر x2 کا کوفیشنٹ ہوتا ہے تو x2 is equal to اس کے سامنے 2 ہے یہاں پر x3 کا ہوتا ہے تو x3 is equal to 1 ہے is required solution ٹھیک ہو گیا is required unique solution یہ unique solution آیا ہے solution unique مطلب ایک solution آیا ہے اگر ایک variable free ہو جاتا جس طرح پچھلے کوششل میں ہوتے ہیں تو وہ infinite solution آ جاتے ہیں اگر ایسا case آ جائے کہ یہاں پر zero بن جائے اور اس صرف کوئی non zero number ہو تو وہ no solution کے case میں آ جاتا ہے تو already آپ پچھلے ایک question میں آپ وہ case پڑھ چکے ہیں